مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں میں ایسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ آواز کے ساتھ با آواز بلند پڑھنا عبزل ہے یا آہستہ پڑھنا عبزل ہے تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے ہم با آواز بلند کریں چاہے آہستہ کریں بہت اللہ اس کی تلاوت ایک بہت نیکی کا اور عجر کا کام ہے ترمیزی کی صحیح روایت ہے کتاب و فضائل القرآن میں امام ترمیزی اس کو لائیں حدیث نمبر دوہزار نو سو دس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ جو قرآن کا ایک حرف پڑتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے وَالْحَسَنُتُ بِأَشْرِ اَمْتَالِحَ اور نیکی جو ہوتی ہے وہ دس گناہ اس کا سواب ملتا ہے لَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمِ حرف اللہ کے نبی وضاحت کرتے ہیں کہ أَلِفْ لَامْ مِيمِ یہ ایک حرف نہیں ہے بلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ بلکہ أَلِفْ الَغْ ایک حرف ہے لَامْ الَغْ ایک حرف ہے اور مِيمْ الَغْ ایک حرف ہے وہ جا أَلِفْ لَامْ مِيمِ کہنے پر ہم کو تیس نیکیاں ملتی ہیں یہ ترمیزی کی صحیح روایت ہے تو چاہے ہم آہستہ پڑھیں چاہے آواز کے ساتھ پڑھیں یہ ثواب تو ہم کو بہرحال ملے گا البتہ اب یہ سوال ہے کہ اس میں افزل کون ہے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا اس میں افزل کیا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ آہستہ پڑھنا یہ زیادہ افزل ہے آواز کے مقابلے میں آہستہ پڑھنا یہ زیادہ افزل ہے اس کی دلیل کیا ہے ترمیزی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر دو ہزار نو سو انیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو زور سے پڑھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو صدقے کو کھل کر کے کرتا ہے اور قرآن کو چپکے سے پڑھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمیزی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آہستہ سے قرآن پڑھتا ہے چپکے سے پڑھتا ہے وہ افزل ہے اہل علم کے نزدیک وہ اس آدمی کی طرح ہے جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے لینہ صدق تصر ہے کیونکہ چپکے سے صدقہ کرنا یہ اہل علم کے نزدیک کھل کر کے صدقہ کرنے سے افزل ہے تو یہ امام ترمیزی نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ آدمی جب چپکے سے قرآن پڑھتا ہے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے لیکن جب آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو سناوں کہ میری آواز کیسی ہے اور میرے پڑھنے کا انداز کیسا ہے تو اس میں ایک قسم کی عجب کا خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا چپکے سے قرآن پڑھنا بغیر آواز کے قرآن پڑھنا یہ زیادہ افزل ہے لیکن اس کا قطعان یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم بند کر دیں دونوں کی اپنی فضیلت ہے یہاں سوال پوچھا گیا دونوں میں افزل کون ہیں تو افزل یہ ہے کہ آدمی بغیر آواز کے پڑھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جب بغیر آواز کے پڑھتا ہے تو زیادہ پڑھ لیتا ہے قرآن تو ابھی رمضان کا مہینہ چلتا ہے قرآن کا مہینہ ہے کسرس سے قرآن کی تلاوت کریں اپنے دن میں کچھ معمول ایسا بنائیں کہ جب آواز آپ جو ہے آواز کے ساتھ قرآن پڑھیں اور کچھ ٹائم نکال کر کے آپ خاموشی کے ساتھ بھی قرآن پڑھیں چپکے سبھی قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرس سے قرآن کی تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرمائے